جتنی بتمیزی تم نے کر کی ہے ساری زندگی بھی مافی مانگتے رہو گے تو میں ماف نہیں کروں گی ارے بس کر تو عارفہ جو ہوا اس کو بھول جاؤ بچہ گھر آیا ہے مافی مانگ رہا ہے تو تم بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کرو خالہ میں مانتا ہوں جو بھی ہوا غلط ہو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا بھی لہجہ کچھ ٹھیک نہیں تھا اس کے باوجود بھی میں نے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری بیٹی پہ ظلم کرتے رہو گے اور میں میچھے لہجے میں تم سے بات کروں گی سوچنا بھی مت کبھی ایسے ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنا لہجہ نہیں بدلنا تو مت بدلی ہے لیکن مجھ سے بھی مٹھاس کی ایکسپیکٹیشن مت رکھئے گا جو آپ مجھے دیں گی نا وہی آپ کو واپس ملے گا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بات کر رہا ہے میرے ساتھ شاہدی کو ابھی دو دن نہیں ہوئے آپ کے سامنے دھمکار آئے مجھے میں آپ کو دھمکار نہیں رہا خالہ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا لہجہ مصرہ ٹھیک نہیں ہے اچھا کیا کروگے چودہ اٹھا کے ماروگے میرے سر پہ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ آرفہ میں کیوں بچے کو زچ کرنے پر تلی ہوئی ہوں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ بتتمیزی کرو اور خود اس سے تمیز کی توقع کرو تو ٹھیک ہے مل کے بے ذاتی کر لیں میری ٹھیک ہے جتنا برا کر سکتے ہیں کر لیں لیکن تم ایک بار اچھی طرح ذہن نشین کر لینا اپنی بیٹی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گی میں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے اوپر ظلم کر رہا ہوں تو لے جائے اپنی بیٹی کو کیونکہ اگر میرے ساتھ رہے گی تو آن بند تو ہوتی رہے گی اب جاؤ لے آو اپنی بیٹی کو آپ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ سانیا اور ازلان ایک نہ ہو ٹھیک ہے یوں ہی صحیح موسیقی